کیسی صورت کیسی قد کیسا رنگت کیسی ایک صحابی اٹھے کہتے ہیں بلال میں نے سنا تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے تمہاری بیوی نہیں ہے آئے بلال میرے گھر چلو میرے پاس خوبصورت بیٹی ہے چاند کا ٹکڑا ہے حسین و جمیل بیٹی ہے آئے بلال ایک نظر میری بیٹی پہ ڈال لو ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں تمہاری صحبت میں تمہارے پاس رہ کر میری بیٹی بھی جنت جیسے عمل کرے گی اور وہ بھی جنت کی مستحق ہو جائے گی اتنے میں دوسرے بولے نہیں آئے بلال پہلے میرے بھائی نے کہہ دیا اس کی بیٹی دیکھ لو اگر اس کی بیٹی پسند آئے تو میرے گھر چلو میری بیٹی دیکھ لو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والو اہل حدیث کے دعوے کرنے والو شرب نہیں آتی موڈرسہ اکلے مانگنے والو جہیز لمبا چورا ڈیمانڈ کرنے والو شادیوں میں مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کھانا کھلانے والو اور لڑکیوں کو بے شرم و بے ہوتا کپڑے پہنا کر شادیوں میں پہنچانے والو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ تمہیں جنت ملے تو کیسے ملے ہمیں جنت کی خوشبو نصیب ہو تو کیسے ہو یہ تھا بلال صحابہ نے رنگ نہیں دیکھا تھا قد نہیں دیکھا تھا رنگت نہیں دیکھی تھی ان کے رنگ پر نہیں گئے تھے اور اپنی چاند جیسی بیٹی دینے کے لیے تیار ہم کہاں دیں گے ہماری بیٹیاں تو آج کل خود ہی ڈھوڑ لیتی ہیں جب رشتے کی بات آتی تب پتا چلتا ہے گھر کی ماں بتاتی ہے شوہر کو بیٹی کے لیے کہیں بات مت چلانا کیوں بات خراب ہو جائے گی کیوں تو میں پتا نہیں لڑکی ڈھونڈ چکی ہے ہے اس کو نہیں کریں گے اگر نہیں کرو گے تو بھاگ جائے گی پورے خاندان کی ناک کٹا دے گی اس دن پتا چلتا ہے ہمیں جب کوئی رشتہ ہم باپ اپنی مرضی سے لے کے آتا ہے کہ دیکھ لو تب پتا چلتا ہے کہ نہیں یہاں میری نہیں چلے گی آج میری بیٹی باپ سے اوپر ہو گئی ہے اور ہمارے دیش کا قانون بھی کہتا ہے اب اٹھارہ سال سے اوپر ہو گئی ہے تو اب ساڑ سال کے باپ کی نہیں چلے گئی اب اچھا برا سوچنے کا حق اب بیٹی کو دیکھ رہے ہیں یہ تھا مساوات یہ تھی برابری رنگ شکل صورت کچھ نہیں ہمارے اندر ہی ہم سوچ رہے ہیں مٹا دیا اس فرق کو کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں قرآن بھی کہتا ہے ساری دنیا کے منوش انسان آپس میں بھائی بھائی ہے ہمیں وہ دھرم بتاؤ جو مارنے کی اجازت دیتا ہو ہمیں وہ دھرم بتاؤ کون سا دھرم ہے اور سلو دھرم کی آر میں نفرتیں پھیلانے والوں اگر کوئی دھرم کسی کو مارنے کی اجازت دیتا ہے تو ایسا دھرم ہم اپنے جوتے کی ناک پہ ٹھگلاتے ہیں اس کو ہم دھرم ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جو کسی کو مارنے کسی پر پشٹل چلانے کسی کے گھر کو جلانے کسی چھوٹے سے چھوٹے محصوم دودھ بیتے بچے کو بھی آگ میں جھوک دینے اگر یہ سب دھرم کی آر میں ہو رہا ہے تو ایسا دھرم میرے پیروں کے جوتے کے نیچے نہیں مانتا ایسا دھرم ایسا دھرم دھرم ہو ہی نہیں سکتا جو معصوموں کی جان لیتا ہو جو بے قصور لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہوئے جلا دیتا ہو اگر یہ دھرم کی آر میں ہو رہا ہے تو وہ دھرم دھرم ہی نہیں ہے سوچئے ہمیں کہاں سے ملے گا ہمیں وہ دھرم تو دکھا آئیے میرے پیارے ساتھیوں ہم تصور کریں حضرت عمر فاروق کیونکہ اس واقعے سے اندازہ لگا ایک واقعہ ایک ایک اور شخص حضرت عمر رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا دوسرے شہر میں چلے گئے اب وہاں کے گورنر سے کہہ دیا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں آیا ہوں رات میں رکے اچھا تمہارے شہر کا کیا حال ہے کب بہت اچھا نہیں آج میں رات میں گھون کر دیکھوں گا کہ تمہارے شہر کا حال اچھا ہے کوئی بھوکا تو نہیں ہے کوئی پیاسا تو نہیں ہے کون حضرت عمر اچھا صحیح بتاؤ اس آدمی کو چوکی دار کہنا کتنا اچھا لگ رہا ہے میں آگیا ہوں تمہارے شہر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ نہیں چلے گا حال سب ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے میں تمہاری نہیں مانوں گا تم تو یہ شہر کے گورنر اور میں نے بنایا لیکن اب ہم خود ٹھل کے دیکھیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اور رات میں بھیس بدل کر رات میں گھوم رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے اور رات میں ٹھلتے ٹھلتے ایک جھوپڑی کے پاس پہنچ گئے دیکھا کہ ایک آدمی جھوپڑی کے باہر رو رہا ہے اس کے پاس بیٹھ گئے اس نے کہا کون ہو تم حضرت عمر نے اس کے ساتھ ایسی پلاننگ چلی کہ یہ نہ پتا چلے کہ میں امیر المومنین ہوں اور یہ اپنا دکھ بھی بتا دے تو کہا کہ جیسے تو پریشان میں بھی پریشان تو اپنے گھر سے پریشان میں بھی اپنے گھر سے پریشان میں نے سوچا تیرے پاس بیٹھ جاؤں تو مجھے اپنی داستان سناؤ میں تمہیں اپنی تاکہ درد ہلکا ہو جائے دل کی بھڑاس نکل جائے اس نے بھی سوچا کی اچھا ہے ایک سے دو بھلے کہنے لگا میں کیا بتاؤں میرے بھائی بہت پریشان ہوں میں کہا کیا ہے بدل بولو کہا ایک آدمی آتا ہے بہت پاورفل ہے تندرست ہے اور مجھے میرے کمرے سے جھونپڑی سے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے اور پھر وہ میری بیوی کے ساتھ گندہ کام کرتا ہے کب سے آ رہا ہے پوچھو مت ایک مہینہ دو مہینہ ہو چکا ہے تم نے یہاں کے گورنر سے شکایت کیوں نہیں کی ارے نہیں وہ بہت پاورفل آدمی ہے اس نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اچھا اچھا تو ابھی اس شہر کے گورنر کو نہیں معلوم کہا میں نے بتایا نہیں بہت پاورفل ہے بہت اونچی پہنچ رکھتا ہے حضرت عمر نے جیسی یہ سنا کی بہت اونچی پہنچ رکھتا ہے ویسی نظر آسمان پہ ڈالی اور دل میں ہی کہا اے عمر تو آرام سے کھانا کھا رہا ہے اور تیرے دور خلافت میں ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کے پریشان ہے اس کی عورت کی عزت تو عبرل اٹھ رہی ہے بہت پاورفل ہے اچھا ٹھیک ہے اب کب آئے گا اب وہ پرسوں آئے گا ایک دن چھوڑ کر آتا ہے سنیے بیٹھ جاؤ بھائی تو تم پیچھے والوں کو ڈشٹرپ کرتے ہو ایک بار سٹ کر لو جو کرنا ہو اب میں بھول گیا یہی ہوتا ہے اب وہ کب آئے گا کہ ایک دن چھوڑ کر آتا ہے اب وہ کل نہیں آئے گا پرسوں آئے گا اچھا ٹھیک ہے اپنی بیوی سے قیدوں کی کھانا بنا کر تیار رکھے پہلی چیز اپنی بیوی سے قیدوں کی کھانا بنا کر تیار رکھے اے کھانے سے کیا تعلق ہے کب میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو اچھا ٹھیک ہے کھانا بن گے پھر بس پرسوں جب وہ تمہارے پاس آئے اور تمہیں گھر سے باہر نکالے تو تم اپنی بیوی کو بول دو پرسوں جب وہ آئے گا تو اس کو انکار نہیں کرے گی اور اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی پیار بھری باتیں کر کے اس کو کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی اور جب وہ دونوں زنا کے لئے تیار ہو جائیں تو تمہاری بیوی کو یہ بول دینا کہ اس آدمی سے یہ کہہ دو کہہ دینا کہ دیکھو اب تو ہم تم روز ملنے ہی لگے ہیں تم میرے بھی غیر نہیں رہ سکتے میں تمہارے بینا نہیں لیکن یہ چراغ کی روشنی میں اجالے میں روشنی میں یہ کام مجھے اچھا نہیں لگتا جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہے تو چراغ بجھا کر کرو میں تمہیں دل و جان سے خوش کر دوں گی بس اتنا کہہ دے اور چراغ بجھ گیا میں باہر سے دیکھ لوں گا چراغ بجھ گیا اس کے بعد باقی سارا کام میرے ہوگی یہ کونسی نئی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں کہ آپ بے فکر رہو یہ دو کام آپ اپنی بیوی کو یہ سمجھا دینا اور کھانا بنا کر تیار حضرت عمر دو دن تک وہیں رہے ایک دن گزر گیا دوسرا دن آتا ہے رات کے اندیرے میں پھر پہنچ جاتے ہیں اور اسی جھوپڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جیسی رات کا اندھیرہ بہت ہوتا ہے اور اس کے آنے کا وقت ہوتا ہے وہ رات کے اندیرے میں آتا ہے اس آدمی کو یعنی بیوی کے شوہر کو کان پکڑ کے باہر نکالتا ہے جیسی اس آدمی کو باہر نکالتا ہے ہٹ چل اب میں آگیا ہوں بھٹ چل باہر کھڑے گا اندر گز گیا امیر المومنین پیچھے چھپے ہوئے البدائی ونہا یاربی تاریخ کی کتاب کے الفاظ یہ ہیں جس کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا تھا جو آدمی عمر فاروق جس کی مدد کرنے کے لیے گھر میں گئے کان یہودیاں او مجوسیاں وہ آدمی یا تو یہودی تھا یا مجوسی تھا مسلمان نہیں تھا لیکن مدد یہاں تو جو جتنا بڑا بلات کاری یہ اتنا بڑا لیڈر اتنا بڑا نیتا جیل میں رہ کر بھی مدر کروا دیتا ہے ہے نا میں نے کہا نا اقل بند بنو ہر بار نام مت نکلواو میری زبان سے جب تک میں نام نہیں نکالوں گا آپ کے ہاں آتا رہوں گا انشاءاللہ اور جہاں نام نکل گیا تو سسرال جانا پڑے گا پھر اور مضیبت پھر جلسے بھی نہیں کر پائیں گے تو احتیاط بھی بہت ضروری ہو گیا آپ کے پاس کیا ہے پڑے آسانی سے آپ جذبات میں آگے بول دیتے ہیں کہ باست ڈر گئے آپ کے پاس کیا ہے ایک پھرزی کیسہ آپ پہ لات دیا جائے گا لڑا لو مقدمہ پندرہ سال کے بعد فیصلہ ہوگا کہ مولانا جرجیس پر یہ جرم ثابت نہیں ہوا باعزت کوڑ بری کرتی ہے پندرہ سال تو بیکار ہو گئے ہیں کوڑ کیا کہے گی پندرہ سال کے بعد سوری لیکن انصاف ملا ارے انصاف تو پندرہ سال بعد ملا یہ پندرہ سال جو ہم نے اپنی بے گناہی کے کاتے ہیں یہ کون واپس کرے گا دنیا کی کسی کوٹ کے اندر بھارت کے کسی قانون کے اندر اس نقصان کی تلافی کا قانون نہیں ہے تو اسی لئے تھوڑا سا احتیاط ضروری ہے تدبیر کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے تدبیر ہونی چاہیے اس یہودی یا بجوسی کی مدد کرنے حضرت عمر پہنچے رات میں چھپے اس نے کان پکڑ کے باہر نکالا اس کی بیوی نے اپنی محبت کے جال میں اس کو گرفت میں لے لیا وہ بھی خوش ہو گیا اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چراغ بجھا دو جیسے ہی چراغ بجھا حضرت عمر نے کہا جلدی اندر گھسو کہیں چراغ دیر تک بجھا رہا تو سارا کام ہی ہو جائے گا ان دونوں کے کپڑے اتارنے سے پہلے ہی اندر گھسے حضرت عمر اور جیسے ہی اندر گھسے تو وہ آدمی یہ سمجھا کہ اس عورت کا شوہر پھر گھر میں آ گیا آر سے یہی حضرت عمر کو نکلوانا تھا اس کی زبان سے کیونکہ جب اندر گھسے تو تلوار تو ہاتھ میں لیکن اندھیرے میں پتہ نہیں چل رہا ہے آدمی کہاں ہیں عورت کہاں ہیں اگر اندازے سے تلوار چلاتے تو آدمی کے بجائے عورت پر بھی تلوار چل سکتی تھی اس لیے یہ سمجھنا ضروری تھا کہ آدمی کون ہے عورت کون ہے تو حضرت عمر پیر زور زور سے مارنے لگے اپنا جوتا زمین پر وہ کہتا بھٹ ہٹ یہ آواز ہی نکلوانا تھا جیسی آواز نکلی ویسے ہی اس کی اوپر حملہ کر دیا ہاتھ بایا ہاتھ پکڑ کے اس کے بال پکڑ لی اور بال پکڑ کے کھیچا تو اس آدمی کے بال بھی بڑے بڑے لمبے تھے جو لمبے بال اس کے دیکھے تو حضرت عمر کو پھر شک ہوا کہیں یہ اس کی بیوی کے ہاتھ بال تو نہیں ہے بال موڑ کے کہتے کون ہے بے تو اس نے کہا تیری حمد کیسے پڑی یہ طرح نہیں کیا ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے کہ آپ کرتا ہوں آپ سمجھ گئے کہ یہ مارنی ہے موڑی گردن موڑی ایک تلوار ایک ہی دفعے میں کٹ گئی ایک دفعے میں البدائیہ ونہایہ کے الفاظ ہیں حضرت عمر نے جب بھی اپنی زندگی میں قتل کیا کسی کا کسی کی گردن اڑائی دوبارہ تلوار چلانے کی نوبت نہیں ایک ہی بار میں گردن تن سے جدہ ہو جاتی ہے جیسے ہی گردن تن سے جدہ ہوئی حضرت عمر نے آواز لگائی میری بہن جلدی سے چراغ جلاو روشنی کی گئی چراغ جلایا گیا حضرت عمر نے بار بار اس خوپڑی کو دیکھا ہم 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 پھر مسکرائے روشنی میں اس کو پہچان لیا پھر مسکرائے اور آسمان پہ نظر ڈالی اور قال حمدللہ رب العالمین میری بہن کھانا بنایا کے نہیں ہاں بنا ہے جلدی لگاؤ لاش کے پاس وہیں قریب میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پیڑ بھر کے کھایا اور کہا آج میں نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہے شکم سیر ہو کر میں نے کھانا کھایا وہ دونوں بیوی میہ بیوی دونوں دیکھ رہے ہیں لاش کے پاس بیٹھ کے کھانے کی ہمت نہیں پڑتی عمر وہیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں اب حضرت عمر جب جانے لگے تو اس یہودی نے پیچھے سے ان کو پگڑا کھینچا اور کہا اے بھئیہ یہ کیا مصیبت تم یہاں ڈال دی ہے کہا کیا ہوا تم نے اس کو قتل کر دیا اور تم چل دی ہے کہا کیوں کہ اس شہر کے گورنر کو اور گورنر کے ذریعہ اگر عمر کو پتا چل گیا امیر المومنین کو تو لاش میرے گھر سے برامت ہوگی تو مجھے قتل کے جرم میں قتل کیا جائے گا یہ تو ایک اور مصیبت میں تم نے پھانس دیا حضرت عمر نے کہا گھبراؤ نہیں ابھی اس شہر کے گورنر کے پاس سے کچھ آدمی آئیں گے ڈیڈ بوڈی کو لے جائیں گے ٹانکے وہاں کے لگائیں گے اور اس کے دفن کفن کی تیاری کر دیں گے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں شہر کے گورنر کے پاس سے آئیں گے آپ ہیں کون کہا امیر المومنین خادم خادم لوگ نہیں سمجھ پائیں تو سمجھ جانا کون چوکی دار یہ ہے چوکی دار مولانا جرجیس اپنے آپ کو چوکی دار کہتا ہے یہ بہت آسان ہے کہہ ہی تو رہے ہیں لیکن بن کے دکھانا بڑا مشکل ہے بن کے دکھانا کتنی لاشیں بش گئی تلی میں لیکن ایک ہلکا سا ٹوئیٹ بھی نہیں ہو سکا تین دن کے بعد کہا جاتا ہے شانتی ویوستہ بنائے رکھو گجرات میں بھی جب دنگا ہوا تو تین دن کے بعد ہی کہا گیا تھا شانتی ویوستہ بنائے رکھو یہ کہنا پڑتا ہے جس کرسی پر ہم بیٹھیں اس کی ذمہ داری بنتی ہے جو ہونا تھا وہ تین دن میں ہو گیا اس کے بعد ہم اپیل کر رہے ہیں یہی تو راج دیتی ہے یہی تو سیاست ہے اور جو اس میں باہر ہو گیا وہی تو پی ایش ڈی کی ڈگری لے لیا وہی تو ڈاکٹر کہلاتا ہے وہی تو ماہرے سیاست کہلاتا ہے اس فن سے آپ جتنا واقف ہیں ہم نہیں ہیں آپ تجربے کار ہیں یہ فارمولے آپ کئی مرتبہ کئی جگہ آزما چکے ہیں آپ ایکسپرٹ ہیں اس کھیل کے میرے بھائیو کہا عمر ہیں آپ کہا امیر المومینین خوشی ہوئی مجھ جیسے یہودی یا مجوسی آدمی کیا آپ نے فکر کی لیکن مجھے دو تین سوال کے جواب جب تک رہی مل جائیں گے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا اتنی ہمت ہے کسی کی آج مولانا جرجیس اتنا کہہ کے دیکھ لیں ایک یہودی عمر سے کہہ رہا دو تین سوال کے جواب دیجئے پھر جانے دوں گا اور حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے بولو کیا سوال ہے تمہارے سننے کے لیے دل بھی ہونا چاہیے غیر مسلم کی بات جو ہماری زیر نگرانی میں ہے اس کی بات کو سننے کا بھی ہمیں حق ہونا چاہیے اس کو بھی کہنے کی آزادی ہونی چاہیے بولو کیا بات اس نے کہا امیر المومینین لاش دیکھ کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ پڑھا جاتا ہے لیکن آپ نے کٹی ہوئی گردن دیکھی تو الحمدللہ رب العالمین پڑھا ایسا کیوں دوسرا سوال آپ نے چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا تھا اندھیرے میں تو تروار چلاتے وقت خطا بھی ہو سکتی تھی اس آدمی کی جگہ میری بیوی بھی قتل ہو سکتی تھی روشنی ہوتی تو آپ ذہنی کو آسانی سے پہچان سکتے تھے اور قتل کر سکتے تھے لیکن چراغ بجھانے کو کیوں کہا تھا اور تیسرا سوال کھانے سے کیا تعلق تھا آپ نے کہا کہ کھانا بنا کر رکھا حضرت عمر نے کہا کھانا سے تعلق یہ تھا کہ جب تُو نے مجھے یہ بتایا کہ میری بیوی کے ساتھ ایک دو مہینے سے یہ ہو رہا ہے تو میں نے نظر آسمان پر ڈالی اور میں نے قسم کھائی ہے کہ اللہ میں اس وقت تک کھانے کا لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا اپنے موں میں نہیں لے جاؤں گا جب تک کہ میں اس یہودی یا مجوسی آدمی کی بیوی کو اس ظالم کے شکنجے سے بچا نہیں لوں گا یہ عمر کتنا بڑا ظالم ہے اس کے دور خلافت میں ایک یہودی کی بیوی کی عزت لوٹی جا رہی ہے اور وہ آرام سے کھانا کھائے دیکھ رہے ہیں دلی جل رہی ہے آگ لگی ہوئی ہے گھر مکان جلائے جا رہے ہیں عبادت گائیں جلائی جا رہے ہیں بجائے اس کے اس دیش کے ذمہ دار کو کھانا پانی چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمارے دیش کے بیٹے ہمارے دیش کے ناغرک مارے جا رہے ہیں لیکن وہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر ترہ ترہ کی غزائیں کھا رہے ہیں ترہ ترہ کے آئیٹم کھانے میں لگے ہوئے ہیں یہ دو چوکیدار کنمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ایمانداری کے ساتھ بتائیے ایک چوکیدار کی پریبھاشہ میں چوکیدار کی تعریف میں کون پورا اتر رہا ہے کسی سے کوئی شکایت نہیں لیکن سوچنے کا موقع سب کو ہے کہنے کی آزادی سب کو ہے اس لیے میں نے کہا تھا کھانا بنا کر رکھتا میں بہت دھوکا تھا آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اب رہا چراغ بجھانے کو کیوں کہا تھا تو چراغ بجھانے کے لیے میں نے اس لیے کہا تھا کہ تُو نے جب مجھے اپنے بیوی کی اپنے اس آدمی کی شکایت بتائی تو تُو نے ایک بات اور کہی کہ وہ بہت پاورفل آدمی ہے اس کی پہنچ بہت اونچی ہے تو میں سمجھا پاورفل آدمی ہے اس کی پہنچ بہت اونچی ہے تو شاید وہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے وہ میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے وہ میرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے ایسا کام کوئی ذمہ دار آدمی کر سکتا ہے یا جس کو قانون کا ڈر نہ ہو وہی کر سکتا ہے اس لیے میں چراغ بجھانے کے لیے کہا تھا کیوں کہ اگر چراغ جل رہا ہوتا اور میں گھر میں گھس جاتا اور میری نظر زنا کرنے والے آدمی پر پڑتی ہو سکتا تھا وہ میرا بھائی ہوتا میرا بیٹا ہوتا یا میرا رشتہ دار ہوتا اور میری نظر اپنے رشتہ دار پر یا بیٹے بھائی پر پڑتی تو میری تلوار کی مار ہلکی ہو جاتی یا پڑتی نہیں بلکہ اس کو دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور میں تمہیں بولاتا اس کو بھی بٹھاتا اور مال روپیہ پیسہ درہم و دینار لے دے کر ماملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا اس لیے میں نے چراغ بجھانے کا حکم دیا کہ اندھیرے میں جب میں مار ہوں گا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کس کی گردن اڑا رہا ہوں وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا تھا میرا بھائی بھی ہو سکتا تھا مجھے نہیں معلوم میں نے یہی سوچ کر اس کی گردن پر تلوار چلائی پھر میں نے فوراں کا کہ چراغ جلاو مجھے فکر یہ تھی کہ کڑنے والا گئی میرا بیٹا تو نہیں میرا بھائی تو نہیں میرا رشتہ دار تو نہیں جب تمہاری بیوی چراغ جلانے لگی تو میں اللہ سے ہوت ہلا کر یہ ت 악ر رہا تھا اے اللہ میری عزت تو آپ رو کو رکھ لینا اے اللہ یہ عمر کا بیٹا نہ ہو اے اللہ یہ عمر کا بھائی نہ ہو اے اللہ یہ عمر کا رشتہ دار نہ ہو جب میں نے چراغ کی روشنی میں اس کی گردن کو دیکھا تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ میرا رشتہ دار نہیں میرا بھائی نہیں میرا بیٹا نہیں بلکہ غور سے دیکھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مرنے والا آدمی بھی یہودی ہی ہے وہ بھی تری قوم کا ہے جب وہ کوئی میرا ساتھی نہیں رہا اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پکا الحمدللہ رب العالمین غیر مسلم کی ایک عورت زنا کی شکار ہو رہی ہے اس کے لیے عمر فاروق دو دن رک گئے بلکہ کھانا چھوڑ دیئے بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اور زانی اور بلاتکاری اور ریپشت کی گردن کو اڑانے کے لیے اس کے گھر کے پیچھے جھوپڑی کے پیچھے چھپ گئے اور قتل کا کام خود حضرت عمر فاروق نے انجام دیا میرے بھائیو یہ تھی اسلامی معاشرے میں اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کی عزت و عبرو کی حفاظت یہ تھی ان کے ساتھ عدل و انصاف اور ان کی زندگی کی حفاظت اور ان کے مال و دولت اور عزت و عبرو کی حفاظت کیسا لگ رہا ہے منظر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے ہمارے ملک میں بھی ایسا کوئی نہیں چاہتا لوگ اکتا چکے ہیں ہندو مسلم ہندو مسلم چناؤں آئیں پھلا علاقے پہ اگر ہم ہار گئے تو سمجھ لینا انڈیا ہار گیا ہم جیت گئے تو سمجھ لینا پاکستان ہار گیا ان چیزوں پہ بوڑ مانگی جا رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب پورے بھارت کے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں انڈیا پاکستان نہیں چاہیے ہمیں یہ سب نہیں چاہیے ہمیں وکاس چاہیے نوگریہ چاہیے ہندو مسلم بھائی چارہ چاہیے اور ہونا بھی چاہیے ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے آپ جانتے ہیں ایمان کی کتنی شاخیں ہیں کئی ستر سے زیادہ فَأَفْذَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ افضل قول افضل ایمان کی سب سے بہترین شاخیں کیا ہے لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَأَدْنَاهًا اور سب سے نیچے ایمان کی سب سے کم تر نیچلی والی شاہ کیا ہے اماتت العزار الطریق راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا کیلے کا چھلکہ پڑا ہے آپ موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں کیلے کا چھلکہ سڑک پر دیکھا آپ موٹر سائیکل روکیے کیلے کے چھلکے کو اٹھا کر پھینک دیجئے کیوں؟ اس لیے کہ کیلے کے چھلکے پر کسی بولے کا پیر اگر رک گیا فسل گیا تو اس کی کمر بڑھاپے میں اور کمزور ہوتی ہے کولہ سرک سکتا ہے گھڑنا پھوڑ سکتا ہے دانت چھوڑ سکتا ہے یہ نہیں دیکھو کہ یہ مسلمانوں کی سڑک ہے یا ہندووں کی سڑک ہے ہندو مر رہا مرنے دو یہودی مر رہا مرنے دو اے عیسائی کا بڑھا اگر گر رہا تو گرنے دو میرے باپ کا کیا جا رہا ہے نہیں اماتت العزار الطریق راستے میں کوئی پتھر پڑا اس کو ہٹا دو کوئی کانٹا پڑا ہے تو اپنی گالی روک کر پہلے اس کو ہٹا دو اس کو بھی ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے جو اسلام کسی کیر کے پیر میں کانٹا چبنا بھی گوارہ نہ کر رہا ہو جو اسلام کسی کے پیر میں پتھر سے اس کا گھڑنا اور اس کی کمر ٹوڑنا بھی گوارہ نہ کر رہا ہو جو اسلام کسی کا کیلے کے چھلکے سے فسلنا بھی گوارہ نہیں کر رہا ہو وہ اسلام یہ کیسے گوارہ کر لے گا کہ نارے تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کسی کو پشٹل سے مارو اور چھہو گولیاں اس کی چھاتی پہ اتار دو اور اس کو قتل کر دو مال ڈالو اور سمجھو کہ ہم نے بہت بڑا جہاد کر لیا ہے میرے بھائیوں وہ اسلام یہ کیسے گوارہ کرے گا جو کانٹا اور کانٹا چبنا بھی کسی غیر کے پیر میں گوارہ نہ کرتا ہو یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام کی شیطل چھایا یہ اور یہی تو وجہ تھی کہ اسی وجہ سے ایک آج پتہ نہیں چلنا آئے اچھا غور کرو بہت بہترین ایک مثال دینے جا رہا ہوں آپ کو سن لیجئے گا شاید آپ نے اب تک نہ سنا ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں سنیے گا بڑے غور سے کتنے لوگ مارے گئے پتہ نہیں چلنا آئے کس نے مارا سی سی ٹی وی کیمرے موجود آدھونک چیزیں موجود زمانہ اتنی ترقی کر چکا ہے سب کچھ سمندر میں سوئی گر جائے تو اس کو پانچ گھنٹے میں ڈھونڈنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اتنے بڑے آدھونک اور وگیانک دور کے اندر قاتلوں کو ٹھونڈنا بہت مشکل کام نہیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک گھور گھور جانتے نا محلے میں جو کشڑا ہوتا ہے گھر کا وہ اکھٹا کر کے ایک گھور پہ ڈال دیا جاتا ہے ایک جگہ اکھٹا کر کے پھینک دیا جاتا تھا اس کو گھور کہا جاتا ہے اردو میں گھور خبر ملی حضرت عمر فاروق کو کہ ایک گھور کی اوپر ایک آدمی کی لاش ملی ہے عمر فاروق کی جاسوس لگ گئی چاروں طرف لیکن قاتل نہیں پکڑا گیا ایک سال کا زمانہ گزر گیا قاتل نہیں پکڑا گیا پورا سال گزر گیا قاتل نہیں پکڑا گیا جبکہ اس ایک مقتول کے قاتل کو ڈھونڈ دے کے لیے عمر فاروق نے ایک سال کے بعد بھی ہار نہیں مانی برابر نظر رکھتے رہے کہ اس قاتل کا پتہ چلے لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد اسی گھور کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک دن کا یا فوراں ہی پیدا ہونے والا بچہ اسی گھور کی اوپر روتے ہوئے ملیا آہ 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 رو رہا ہے عمر فاروق کی پولیس پہلے ہی سے پتہ لگانا چاہتی تھی اور اس گھور کے اردگرد ہر وقت رہتی تھی اس گھور کے پاس اس چھوٹے سے بچے کو روتے ہوئے دیکھا فوراں اس بچے کو اٹھایا حضرت عمر فاروق کو اس کی اطلاع دی گئی حضرت عمر فاروق موقع واردات پہ آئے اس گھور کے پاس آئے اور اس بچے کو آپ نے اپنی گود میں لیا اور اپنی پولیس والوں سے کہا اب قاتل مل جائے گا دیکھ رہے ہیں آپ ذمہ دار آدمی اپنی ذمہ داری کا حساس کس طریقے سے لوگوں کو جلا رہا ہے اس بچے کے وجہ سے اب قاتل مل جائے گا اب خاموش رہنا اب دیکھو میں قاتل کا پتہ کیسے لگاتا ہوں اسی گھور کے ایک دو میل کی دوری پر ایک غریب عورت کو ڈھونڈا بہت غریب تھی اس عورت کے ہاتھ میں اس بچے کو دیا حضرت عمر نے اور چپکے سے اس کے کان میں کہا آئے عورت اس بچے کو تُو پرورش کر اس کو کھلا پلا اس کو پروان چڑھا تجھے سارا خرچہ بیت المال سے ملے گا وقت پر تیرے پاس خرچہ پہنچے گا لیکن اس بات پر نظر رکھنا کہ کوئی بھی عورت جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا ایک دو سال کا ہوگا تو یہ دیکھنا کہ اس بچے سے کون زیادہ مل رہا ہے اس بچے کو کون زیادہ کھلا رہا ہے اس بچے کو کون سینے سے لگا رہا ہے کون اس بچے کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے اور زیادہ تر اس بچے کے ساتھ وہ رہتا ہے وہ بچہ جب تین سال کا ہو گیا تو اسی محلے کی ایک عورت اس بچے کو لے جاتی تھی صبح اور شام کو تک کھلاتی تھی پلاتی تھی اور اس عورت کے پاس چھوڑ دیتی تھی دوسرے دن پھر لے جاتی تھی پھر چھوڑ دیتی تھی اس عورت نے جس کے پاس عمر نے اس بچے کو رکھا تھا حضرت عمر فاروق تک خبر پہنچائی کہ اسی عورت مل گئی حضرت عمر فاروق فوراً آتے ہیں اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب یہ عورت اس بچے کو کھلا رہی تھی اس کے گھر جاتے ہیں اور اس کے ماں باپ سے کہتے ہیں اب تمہا لگھڑ جاؤ اس عورت کو میرے حوالے کرو اس کے گھر میں بیٹھ گئے اس کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں اب ایمانداری کے ساتھ بتا اس بچے سے تیرا کیا رشتہ ہے پہلے تو دائیں بائیں کرتی رہی نہیں حضرت عمر فاروق نے کہا محلے کی اور بھی تو عورتیں ہیں لیکن اتنا تو کوئی اب اس بچے کو نہیں کھلاتی سچ بتا ورنہ تجھے ایسے درے لگائے جائیں گے کہتی امیر المومنین میری بات غور سے سنیے